موسیقی میں تعریف پیش کروں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں جو اردو تنقید کی روایت ہے اس میں جو رول جو کردار پروفیسر ہنفی نے ادا کیا ہے میرے خیال میں پچھلے پچاس ساٹھ سال میں کسی نے اردو کے لیے وہ نہیں کیا جو شمیم صاحب نے کیا ہے شمیم صاحب جامعہ میں پروفیسر رہ چکے ہیں دین آف ہومینٹیز اور لینگوژز بھی رہ چکے ہیں دکان شیشہ گران اجتماعی زندگی اور انفرادی شعور خیال کی مسافت تاریخ تہذیب اور تقلیخی تجربے رات شہر اور زندگی جو میں نے کل ہی پڑنا ختم کی ہے کتابی بہترین کتاب ہے رات شہر اور زندگی عدب عدیب اور معاشرتی تشدد جدیدیت اور شائری مشترکہ کلچر اور تقسیم کی وراست یہ صرف کتاب کتابوں کے ٹائٹلز ہیں اس کے علاوہ سو سے زیادہ آرٹیکلز ہیں جو ہندوستان اور پاکستان میں شائع ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے اور ہم بہت خوش نصیب ہیں جو شمیم صاحب کی زیارت محصر ہوئی اور میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف آئے اور اتنی در تک بیٹھے رہے ہیں امید ہے کہ ٹاک کے بعد جو شالیمار کا کھانا رہے گا وہ بھی آپ کو ڈسرپوائنٹ نہیں کرے گا بہت دوستو اور عزیزو اتنی باتیں ایک ساتھ دماغ میں آ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکلیں شروع کہاں سے کیا جائے میں اپنی حیرت کے تذکرے سے شروع کروں گا مجھے امید نہیں تھی کہ اردو کے مراکس سے اتنی دور مغرب کے ایک بلکل مختلف معاشرے میں اس تجربے سے مجھے گزرنے کا موقع ملے گا جو طالب علموں کے پرچے میں نے سنے یہ ظاہر ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں طالب علموں کے ساتھ میں نے زندگی کے تقریبا پچاس برس گزار چکا ہوں لیکن یہ کہ بہت کم ایسا ہوا کی اتنی ذہانت کا اظہار طالب علموں نے کیا ہو عدب کی تعبیر کے معاملے میں ویسے بھی اب ظاہر ہے کہ زبان کو سمجھنے کا اور عدب کو سمجھنے کا اور اس کی انٹرپریٹ کرنے کا جو رویہ ہے وہ بہت بدلتا جا رہا ہے اس کا ساتھ پوری دنیا میں ہمیلٹیز کا جو ہشرور آئے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہی ہے کہ زندگی کی ٹوٹیلیٹی یا کلیت کو اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک آدمی سائنس یا کامرس یا بزنس منیجمنٹ یا سوشل سائنس ان کے ساتھ تھوڑا بہت ہمیلٹیز سے بھی تعلق اپنا نہ ہے فلسفہ ہے نفسیات ہے آرٹس ہے کلچر ہے یہ ساری چیزیں میری دلچسپی کے بہت سے مہور ہیں یعنی عدب ہی نہیں ہے صرف مجھے موسیقی سے بہت دلچسپی ہے مجھے تیٹر سے بہت دلچسپی ہے مجھے پینٹنگ سے بہت دلچسپی دوسرے میرے بعض دوستوں نے یہ جو آپ کے ہاں تفتیر ہے یہ دھند کا یہ مسود کی کو جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے میرے بہت گہرے دوست ہیں رام چندرن جو بڑے مشہور ہندوستان کے مصوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ فولیوں میں لے آیا ہوں ان کے پاس رکھا ہوا ہے جس میں یہ ایچنگز اس کی رکھی ہوئی تھی ساری کے ساتھ تو یہ سب ہے لیکن یہ کہ یہ زندگی کی کلیت کا جو تجربہ ہوتا ہے عدب کو پڑھنے میں ظاہر ہے کہ وہ کہیں اور نہیں ہوتا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سچائی کی تلاش تو دیکھئے سائنس بھی کرتی ہے سوشل سائنس بھی کرتی ہے آرٹس بھی کرتے ہیں جتنے مختلی دائرے ہیں لیکن ہر ایک کی تلاش کا اپنا انداز الگ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے شاید کہ آپ یہ دیکھئے کہ منٹو سے دلچسپی جو اتھر بڑھی ہے وہ میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے انیسی صدی کے شاعروں میں ظاہر ہے کہ آپ سب ان سے واقع ہے غالب سے غالب کو اپنا کوئی حمصر ہندوستان میں نہیں مل سکا تھا جس زمانے کے وہ شاعر ہیں ان سے بڑا کوئی شاعر ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں تھا اس وقت لیکن دنیا اس وقت بڑے شاعروں سے بھری ہوئی تھی بارڈ لئر تھے غالب کے کانٹیمٹری والٹ ویٹمن تھے غالب کے کانٹیمٹری پشکن تھے غالب کے کانٹیمٹری ہائینے تھے غالب کے کانٹیمٹری اگر اس طرح آپ غور کریں تو فرانس جرمنی انگلستان کوئی شاعر اس وقت موجود نہیں تھا اور اسی لیے ہندی کے ایک بہت مشہور سکالر ہیں آپ نے ان کا نام سناؤ گا انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا کہ غالب کی شاعری ایک طرف اور ظاہرین کی ساری شاعری ہندوستان کی زبانوں میں جو ہو رہی ہے اس کو اگر ایک طرف رکھیں تو غالب کو پنلاہ کو باری دکھنے دے گا تو یہ اچھا غالب کے بعد یہ امتیاز منٹو کا ہے عجیب بات یہ اچھا منٹو کو بھی اردو شاعروں میں سبسرہ دلچسپی غالب سے ہوئی منٹو نے غالب پر کوئی چھ مضمون لکھی ہیں غالب پر جو فلم بنی اس کی کہانی منٹو کی لکھی ہوئی غالب جو سورا موزی نے بنائی تھی منٹو کی لکھی ہوئی کہانی پر اور غالب کو نے اپنے غالب نے غالب کی غزلوں سے منٹو نے بہت سونمانات اکس کے لذت سنگ زہمت مہرے درخشان یہ سب غالب سے انہوں نے باہر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ غالب کی شخصیت میں جو ایک ہر طرح کی مطلقیت سے ایبسولوٹیزم سے انکار کی جو روش ملتی ہے وہ منٹو کیاں بھی ملتے ہیں کہ منٹو نے بھی کسی چیز کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا تو آپ نے جس طریقے سے چیزوں کو اس وقت انٹرپرٹ کرنے کی کوشش کی وہ میرے لیے واقعی حیران کن تھا اور خاص طور پر بعض طالبنوں کا جہاں سے سبینہ کا جہاں سے اپتدہ آپ نے کی تھی منٹو اور عورتوں کا جہاں اس کو جس طریقے سے انٹرپرٹ کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے میچور طریقے سے آج کے طالبن جو ظاہر ہے کہ آپ ہم سے جلدی میچور ہو گئے میں نے تو بہت دیر میں اس طریقے غالبا سوچنا سیکھا ہوگا آپ نے بہت جلد سیکھ لیا تو یہ بہت غیر معمولی بات تھی بس مجھے صرف ایک تھوڑی سی کمی کا احساس ہوا اور وہ یہ تھا کہ آپ کے ہاں جو حوالے بار بار آئے تو وہ دھوہ کے بو کے پھنجنے کے تپش کاشمیری کے ظاہر ہے کہ وہ آپ نے ٹیکسٹ کے طور پر پڑھے ہیں جبکہ منٹو کے ہاں اچھی کہانے اردو کے کسی افثانہ نگار نے اتنی بڑی تعداد میں اردو کو اچھے افثانے نہیں دیئے منٹو نے کل کہانیاں تقریباً ایک شمار کے مطابق میرا خیال یہ ہے کہ یہ دو سو اور تیس افثانے کہا جاتا ہے منٹو نہیں لکھے ہیں تو تھرٹی ایٹ جس میں سے دو سو پہتیس تو مل جاتے ہیں تین غائب ہیں تین کا ابھی پتہ نہیں کہاں ہیں پیسٹھ ڈرامے لکھے ہیں منٹو نے اور چوبیس خاکے جن میں سے ایک خاکہ نہیں ملتا پریمچن نے دیکھی تقریباً سواتین سو کہانیاں لکھی تھی لیکن پریمچن کا انتخاب بھی میں نے کیا ہے شایئے ہو چکا ہندوستان پاکستان دونوں ملکوں سے ان کی یہاں اچھی کہانیاں ڈھونیے تو بیس سے زیادہ آپ کی نظر نہیں جانے یعنی ظاہر ہے کہ جو غیر معاولی کہانیاں ہیں سواتین سو کہانی منٹو نے سب سے کم اورپائی افثار نگاروں میں سوچ کیا آپ کی ایک شخص تقریباً بیالیس ورس کے ان میں ختم ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اور اس وقت تک منٹو نے جتنے لکھنے والے تھے منٹو کے معاصلین پریمچن کے بعد پریمچن تو خیر باواہ آدم نے اردو کہانی کا لیکن پریمچن کے بعد جو بڑے سکون کہہ جاتے ہیں بیدی ہیں اس میں چختائی ہیں کرنچ اندر ہیں حیات اللہ انساری ہیں غلام عباس ہیں جو بڑے افثار ندیم احمد ندیم قاسمی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے ہاں کہانیوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی جتنی منٹو کے ہاں ہوتی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ منٹو نے غیر معمولی ایک صلاحیت رکھتے تھے جو فکشن لکھنے والے کے لیے شاید ناغوزی رہے اب وہ ہیں کرداروں کی تخلیت کیریکٹر بیسٹ سٹوریز جو منٹو کے ہاں جتنی منٹو کی کرداروں میں بابو گوپینا جیسا کردار آپ کو پورے انڈیان فکشن میں مشکل سے ملے گا اب یعنی اگر آپ دیکھیں اس پورے پیریٹ کو تو غیر معمولی وہ ہیں ابھی جیسے ایک پرچہ ابھی تھا ان کا خبار افسر محمد صاحب کا تلگو سے جس طریقے سے وہ منٹو کو ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں میں تو حیرام ہوتا ہوں کہ منٹو کے ترجمے ہندوستان کی تمام زبانوں میں تقریب ان کیے رہے ہیں اور اس کے اچھا یہ عجیب بات ہی کہ جنوبی ہندوستان کی زبانیں ملیالم ہے کرنڈ ہے تلگو ہے تمیل ہے لیکن اب ایک رشتہ اردو سے پیدا ہو رہا ہے مثلا تمیل میں آپ کیا ہے خاتون سلمہ کا نوویل جو ہے ہی آمیوریکہ میں پڑھایا بھی جاتا ہے کمپنیٹ میلیچر کے یعنی یہی ترجمہ بھی اس کا انگریزی میں ہوا ہے میں نے دیکھا اس کا وہ تو تمیل کی لکھنے والی ہیں تو اسی طریقے سے کئی اور مسلمان لکھنے والے ملیالم محمد بشیر ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک جو سلسلہ پیدا ٹرانسلیشن کے مقاسد کیا ہوتے ہیں آپ نے اس پر اچھی روشنی ڈالی تھی لیکن منٹو کا معاملہ یہ ہے کہ منٹو نے ایک طریقے سے اپنے پورے عہد کو جس طریقے سے پرووک کیا ہے اس نے کوئی دوسرا افتانہ نگاہ نہیں کر سکا منٹو کے خود ہمسروں میں بیدی کرنچند اس میں چکتائی کسی کے یہاں کہنا چاہیے کہ وہ ذہانت وہ تہرائی نہیں ملتی جو منٹو کے ہاں ملتی منٹو کے ہاں ویژن بہت بڑا نہیں ہے تہذیب کا مستقبل کا اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ منٹو کو آپ دنیا کے بڑے افتانہ نگاروں کے ساتھ گرچہ ان کا موازنہ موپسہ سے چیخف سے کیا جاتا ہے لیکن نہیں کہ منٹو کے یہاں ایک جو کمی مجھے محسوس ہوتی وہ ہے ان کے دائر ان کا دائرہ جو ہے تجربوں کا وہ بہت وسیع نہیں ہے ایک چھوٹے سا دائرے میں بہت لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے منٹو نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ بہت غیر معاملی ہے اور ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اردو افتانے کا جہاں آپ کو خیال آتا ہے تو سب سے پہلا نام جو آتا ہے پریمچنٹ کی تو ایک تاریخی ایسے تھے لیکن منٹو آج بھی ریلیمنٹ بہت سی چیزوں کے معاملے بن جاتا ہے آخری سوال جیسے آپ نے بھی اٹھایا تھا کہ کیا منٹو آج ہمارے آپ ہی کے پرچے میں یہ سارے ذکر سلیم اختر کے حوالے سے کہ کیا آج منٹو کی ضرورت ہے پاکستان کے معاشرے میں انیس سو اٹالیس میں منٹو نے میراجی کی ترجمہ کی ہوئی ایک کتاب نٹنی متم یہ دامودر گپت کا ایک جو پہلا ورس نوول کہا جاتا ہے دو ہزار برس پہلے ہندوستان میں لکھا گیا تھا کتنی متم اس کے کچھ منتخب حصوں اس پر پی ایج ڈی بھی ناکپور سے ایک سامنے کی ہے لیکن اس کے کچھ حصوں کا میراجی نے ترجمہ کیا تھا نٹنی متم کے نام سے جس میں یہ جس کا موضوع یہ ہے کہ عورتیں مردوں کو کس طرح اپنی طرف زیادہ مائل کر سکتی ہیں تو یہ اس کا موضوع رہا ہے اور وہ کتاب اس کا تعریف لکھا منٹو نے اور یہ لاہور سو انیس سو اٹالیس میں یہ چھوٹی سی کتاب نگارخانہ کے نام سے شائع ہوئی آج نہیں چھپ سکتی یہ کتاب کا جس طرح سے تنگ نظری اور کہنا چاہیے ایک طریقے کی رجت پسندی اور ان تمام چیزوں کا اب ہمارے معاشرے میں دور دورا ہے خاص طور پر یعنی دنیا کے اس خطے میں وہ بہت مشکل ہے واقعی کہ وہاں اس طریقے کوئی چیز آج ترجمہ کی جائے اور وہ پڑھی جائے لیکن اس وقت سوچے کہ منٹو نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہ کتاب شائع ہو گئی تھی وہاں سے مجھے افسوس اس کا ہے اس کا آدھا مصفدہ غائب ہو گیا میراجی نے جتنا ترجمہ کیا تھا صرف آدھا حصہ اس کا چپا تھا مکتبہ جدید کی طرف سے آدھا حصہ اس کا غائب ہو گیا اور وہ اردو کے بہت مشکور افسارہ ڈگار اشفاق احمد کے پاس تھا لیکن یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ اشفاق احمد نے بعد میں جس طرح ان کا میلان بڑھ گیا مذہب کی طرف تصوف کی طرف تو اگر اس کو تلاش کرنے کی بھی کوئی کوشش انہوں نے غالباً نہ کی ہوگی محفوظ رکھنا تو بہت دور کی بات ہے تو اس طرح منٹو جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بڑا افسارہ نگاری نہیں ہے وہ ہمارے لیے ایک میسیج بھی ہے اپنے آپ میں میسیج اس طرح سے کہ آج کی دنیا اندھیرے اور رجالے میں بدی اور نیکی میں جس طرح تفریق کرنے کی عادی ہو چکی منٹو کا ذہن اس وقت بھی اتنا ترقی آفتہ تھا کہ وہ ان سے اس نے آپ دیکھیں کہ شروع سے اس کے ہاں منٹو کے ہاں جو انداز ملتے ہیں ایک طرح کی اخلاقی مساوات کا تصور ایک مورل ایکوٹی کا تصور جو منٹو کے ہاں ملتا ہے اس زمانے کے کسی اردو کے لکھنے والے کے ہاں آپ کو وہ نہیں ملتا وہ اپنے کرداروں کا انتخاب زندگی کے اس دائرے سے کرتا ہے جہاں بہت سے سو کول نام نہات شرفہ ظاہری جزء سے گزرنا بھی پسند نہیں کریں گے منٹو چورو چکوں شرابی بدماش زنخے بکردار عورتیں یعنی کہنے کا مطلب نہیں کہ منٹو کیا تھا کیا اس کی اگر ایک مثال ہمیں دکھائی دیتی ہے تو ہمیں اٹھانویں صدیق شاید نظیر اقوار آبادی کیاں دکھائی دیتی ہے نظیر اقوار آبادی کی ایک نظم ہے آدمی نامہ آپ لوگوں نے بتانی اس نظم کے بارے میں سنانی مثال کے طور پر اس میں کہتے ہیں پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں بنتے ہیں آدمی ہی خطیب اور خطبہ خوان اور آدمی ہی ان کی چھراتے ہیں جوتیاں جو ان کو تارتا ہے سوہے وہ بھی آدمی یعنی آدمی یہ ایک بہت بڑی کہنا چاہیے کہ ایک قسم کی ایک بدی اور نیکی کو ایک صف میں رکھ کر دیکھنے کی کوشش ہے جہاں آپ اسٹریو ٹائپ سے بچنا چاہیتے ہیں اور آپ چیزوں کو اس طریقے تقسیم نہیں کرتے کہ زندگی یہ سیاہ ہے اور یہ سفید ہے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ شام کے ملگجے دو دلکے کی طرح یہ ایک چتکبری ایک حقیقت ہے اور ظاہرے کی جس میں آپ کو دونوں کی طرف توجہ کرنی ہے فراق صاحب کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ خوشک آمال کے اوسر میں اگا کب اخلاق خوشک آمال کی کا اوسر اسمہ نے بنجر زمین اس میں اگا کب اخلاق یہ تو نخلے لبے دریائے معاسی ہے فراق یعنی کہنا چاہیے کہ اخلاق کا پودا ہمیشہ گناہ کے دریائے کے کنارے اکتا ہے وہاں سے اکتا ہے اگر بدی کا ادراک آپ کو نہیں ہے تو آپ خیر کا ادراک نیکی کا ادراک بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے ہاتھ ہم آئیتھولوجی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پورا یہی تصور پیش کیا گیا ہے کہ وہ شخص جس نے بدی کو دیکھ لیا ڈا 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 مون کو جس نے دیکھ لیا پنک فروائٹ کے زبان میں وہی ظاہر ہے کہ اس کی روشنی کا اضراب بھی کر سکتا ہے تو یہ ایک غیر معمولی ایک کہنا چاہیے منٹوں کے ہاں آپ کوئی منٹوں سے پہلے نہ پریمچنڈ کے ہاں پریمچنڈ تو آدھرشوات تھی ایک ترگانی وادی تھی پریمچنڈ کے ہاں اخلاق کا جس طریقے سے ایک غلبہ دکھائی دیتا ہے وہ ان کے بعد کے افسانہ نگاروں کے ہاں اتنا نہیں ہے اچھا منٹوں بھی ایک مورلسٹ ہے میں تو منٹوں کو بھی سمجھتا ہوں کہ اس نے موریلیٹی کو ایک نیا مفہوم دیا اور اس نے ایک دوسری سمت میں جا کر کے ہمیں ہماری اخلاقیت کو ہماری موریلیٹی کو اس نے ایک زیادہ وسیع ایک بیس فراہم کیا ایک وسیع زمین فراہم کی تو منٹوں جس طریقے سے اپنے کرداروں کا ادخاب کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسی لیے وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ سب سے زیادہ متنازعہ لکھنے والا بن دیا اس کے بارے میں انتہا پسندہ نہ رہے آپ کو ملیں گے بعض لوگوں نے تیجہ کہا کہ وہ غلازت نگار تھا اور تو اور ہمارے بہت سے ترقی پسند صدی جعفری صاحب نے ترقی پسند صدی میں منٹوں کے بارے میں یہ جملہ لکھا ہے کہ منٹوں جیسے غلازت نگار گورکی کے روس ہی پیدا ہوئے تھے اب ایک گورکی کے روس میں دوستہ وزکی بھی پیدا ہوئے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوستہ وزکی کی عظمت کو کیا گورکی پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں تو منٹوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ منٹوں اس منٹوں کو غلازت نگار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیکی اور بدی دولوں کے تصورات کے دائرے بہت اپنے گرد تن کر دی ہیں دوسری آپ دیکھیں اس کی خوبی سب سے بڑی جو دکھائی دیتی وہ کسی فارمولی کے پابندی نہیں کرتا کبھی کہانی کے لیے جو طریقہ جو رائج کیا گیا تھا اس نے کبھی ہمیں اس کی پابندی نہیں کی ایک بہت بڑی خوبی جو منٹوں کی ہے جس کا آپ سب نے جس کا ذکر کیا ہمارے نوجوان لکھنے والوں نے دوستوں نے بھی سب نے کیا ذکر وہ یہ ہے کہ منٹوں اوردو کا پہلا افثان نگاہ ہے جس نے آپ کو جذبات کے خوف سے نجات دلائی یعنی جو کام کہنا چاہیے کہ سگمنٹ فرائیڈ نے تحلیل نفسی کے ذریعے انجام سائیکو انالیسس کا ذریعہ انجام دیا تھا منٹوں نے افثان نگاری کے ذریعے اور شاید منٹ اسی لیے فرائیڈ کو جب اس کی ستنوی سالگرہ پر باطن کی دنیا کے سیعہ کا لقب دیا گیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ سیعہ ہی مجھ سے پہلے شائر اور صوفی کر چکے ہیں کہنے مطلب کے عدب میں اور میسٹریسیزم میں اس اس راستے تک اور لوگ پہنچ چکے ہیں تو منٹوں نے منٹوں کے ہاں خوبی یہ ہے کہ جذبات کے خوف سے وہ آپ کو آزاد کرتا ہے یہ کہانیاں تھنڈا گوشت ہے کھول دو ہے بو ہے دھوان ہے کالی شلوال ہے اوپر نیچے درمیان جن پر مقدمے چلے عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو تعریفی اس کا مقدم سے ہوا کھول دو تھنڈا گوشت یعنی جب وہ پاکستان پہنچا ادھر وہ پہنچا اتنی پیشیاں اس کو دینی پڑتی تھی ایک شخص جس کی صحت اچھی نہیں تھی جو دماغی اسپتال میں جس کو اپنا وقت گزارنا پڑا جس کی تین چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی جس کو گھر کی ذمہ داریوں کے لیے اس زمانے میں روز موہ کھوڑنا اور اس سوچی کہ کسی اردو کے یا کسی زبان کے کسی افصال نگار نے کیا صرف بیس روپے بانے کے لیے روز ایک کہانی لکھی منٹو نے لکھی تفیل کا واقعہ محمد تفیل نقوش کے جو ایڈیٹر تھے انہوں نے منٹو سے مطالبہ کیا کہ تم روز ایک کہانی لکھ کے لاؤ بیس روپے اور بیس روپے کی منٹو کو روز ضرور زبانے تو منٹو نے نو دن تک لگاتار نو کہانیاں لکھی تھی اور یہ ساری کہانیاں نقوش آباد میں شائع ہوئیں تو یہ ایک عجیب و غریب اس کے ہاں یہ بھی دیکھیں اس کے باوجود وہ کہیں پرچار نہیں کرتا ہے وہ کسی طرح کا مبلغانہ جوش کسی طرح کی مشینری اسپیٹوٹس کے ہاں وہ نہیں آپ کو دکھائی دیتی کہ جہاں پریچنگ کر رہا ہے کسی طرح کی خطابت سے کام لے رہا ہے اتنا کہنا چاہیے کہ وہ بدی کو بھی جس طرح ہینڈل کرتا ہے جس اعتماد کے ساتھ جس کہنا چاہیے کہ سہولت کے ساتھ کرتا ہے وہ غیر معمولی بات ہے اور یہ خوبی منٹو کی تھیمز میں ہی نہیں اس کی نصر میں بھی بائی جاتی ہے اس کی پروز میں بھی آپ یہ دیکھئے ایک قسم کی کولڈ آبجیکٹیوٹی اس کے ہاں جو ملتی ہے ایک تھنڈی ایک معروضیت جو اس کے ہاں دکھائی دیتی ہے جس طرح وہ نصر کو کسی واقعی کا بیان کرتا ہے وہ چاہے دھوان کے مصود کا تجربہ ہو کالی شلوال کے سلطانہ کا تجربہ ہو حتک کے سوگندی کا تجربہ ہو کسی تجربے منٹو کی آواز کبھی ایک حد سے اوپر نہیں بڑھتی کرینچندر جہاں کبھی کبھی سرمنائیز کرنے رکھتے ہیں منٹو اس کے برقص آپ یہ دیکھئے کہ چیزوں کو اتنی آہستگی سے بیان کرتا ہے کہ مالو ہوتا ہے کوئی شخص کو وہ زندگی کے ہر روپ کو زندگی کے ایک سے روپ کے طور پر اچھا یہ دیکھیں یہ مشرق کی جینیس ہے اورینٹ کی جینیس ہے یہ ہمارا جو کانسپٹ آف ٹروت رہا ہے کسی بھی معاشرے کی جینیس کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہوتا ہے آپ اس کے کانسپٹ آف ٹروت کو دیکھیں مغرب میں نیکی اور بدی کے دائرے بہت تنگ تھے ہمارے ہاں نہیں تھے ہمارے ہاں کھا جراہو اور اس کے بعد مندر کا وہ جگہ جہاں پروہید بیٹھ کے پوجہ کر رہا ہے یہ دولوں جگہیں یکسہ طور پر احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھے کہیں جا کے آپ کا کسی چیز کو آپ ایروٹک نہیں کہتے تھے اب جو ظاہرے کے چیزیں بدلتی جا رہے ہیں کہ حسین صاحب کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا فلاہ کو برداشت کرنا مشکل لیکن یہ کہ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کا اپنا جو ایک کہنا چاہیے کہ جینیس اہی رہا ہے کہ ہمارے ہاں کانسٹ آف ٹروت جو رہا ہے اس پر ایک غیر معمولی طور پر وہ ست پائی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ منٹو کے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ انسان دوستی کا جو تصور ہیومنیزم کا جو ایک بہت ہی بڑا تصور جو ملتا ہے اس کیا وہ بہت غیر معمولی ہے ایک مضمون میرا اس موضوع پر بہت تفصیلی ہے وہ کتاب ہے گھر پر رکھی ہوئی ہے آپ کی نظر کروں گا جہاں تشدد کی شیریات سے میں نے ایسٹھٹکس آف وائلن سے میں نے بحث کی ہے اس نے منٹو کی سہاشی کا بہت تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے تو اس کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو وہ غیر معمولی طور پر اور اس کا سبب یہی کہ منٹو کہیں اپنے کرداروں کی کہنا چاہیے حض اندوزی ہے ہے لطف اندوزی ہے ان میں خود نہیں شریک ہوتا وہ اس طرح معروضی طور پر بیان کرتا ہے جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اب ظاہر ہے کہ جو منظر بھی آ رہا ہے وہ گزر رہا ہے اچھا ہو یا برا ہو کالا ہو یا سفید ہو منٹو اس کو ایک سے اعتماد کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ دیکھیں کہانی لکھنے کے لیے معاملہ یہ ہوتا ہے کہانی صرف باہر کی دنیا میں جنم نہیں لیتی کہانی جب لکھتا ہے کوئی شخص تو اس کے اندر بھی اگر رہی ہوتی ہے بریلکے کے ان لائن کے طور پر بڑ سلائی تھرو میں and the tree i was looking at is growing in me تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ باہر کی دنیا میں اندر کی دنیا میں آپ ایک عجیب و غریب رابطہ قائم کرتے ہیں ایک بات سے مجھے ضرور تھوڑا سا اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ منٹو کی کہانی پھندنے کا ذکر یہاں بہت ہوا پھندنے کے بارے میں افتخار جالب نے اور انیس ناگی نے جو اردو کے دونوں ہمارے زوانے کے بڑے نقال ہیں انیس ناگی نے تو لکھا کہ میں نے تو افثانہ لکھنا ہے اس کے پھندنے سے سیکھا انور سجاد اس کو شمس رحمان فاروق ہی نہیں تو ہمارے اس وقت کہانی تھی فور موس پریٹک ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انور سجاد اردو کے نئے افثانے کا سب سے بڑا کہنا چاہیے ترجمان ہے انہوں نے بھی پھندنے کے بارے میں یہ بات لکھئے لیکن پھندنے منٹوں نے لکھی تھی اس وقت جو اپنی بڑی کہانیاں وہ لکھ چکے تھے پھندنے غالباً اس وقت کی منٹوں کے انتقال سے ایک سال پہلے کی کہانی انیس سو چوون کی کہانی اس رنگ میں منٹوں نے تین کہانیاں لکھی تھی کالی کلی جو منٹوں کی موت کے بات چھپی انیس سو ساٹھے سوی میں پھندنے اور تیسری کہانی جو تھی منٹوں کی وہ تھی باردیش شمالی جہاں اشیا جو ہیں things جو ہیں وہ ایک قسم کے characters بن جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں بظاہر insensitive دکھائی دیتی ہیں dead دکھائی یعنی کہانا چاہیے کہ وہ نظر آتی ہیں ان میں ایک طرح سے جان پڑ جاتی ہے تو منٹوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ نئے لکھنے والوں کو ایک نئے راستہ دکھایا لیکن یہ کہ منٹوں کی یہ پھندنے یا باردیش شمالی یا کالی کلی کو میرا خیال ہے کہ منٹوں کا سب سے زیادہ representative کام نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ منٹوں کی بڑی کہانیوں کا ذکر ہوگا بابو گوپینات ہے حتک ہے مثال کے طور پر یہ دھوہا ہے مثال کے طور پر یہ اور اس کی کہانیوں میں جیسے موزیل ہے ممی ہے اور اس کی کھول دو ہے تھنڈا گوشت ہے یہ کہانیاں جنہوں نے منٹوں کو کہنا چاہیے کہ وہ زمانے میں ایک ہندوستان کی رضورت ادا کی تھی اور آج یہ منٹوں کا انتخاب جب ہوتا ہے تو ان کہانیوں بلا پھندنے بلا شبہ ایک بڑا تجربہ ہے آپ نے بہت اچھا تجزیہ اس کا کیا تھا اور پھندنے اس میں کوئی شک نہیں کہ نئے لکھنے والوں کا ایک راستہ دکھاتی ہے وہ کہانی لیکن نہیں کہ منٹوں اپنا سفر اس وقت تقریباً پورا کر چکا تھا اس نے یہ کہانی لکھی تھی اس سے یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ منٹوں کے ہاں ایک کتنی کہنا چاہیے کہ ایک inventiveness یا ایک طریقے قوت ایجاز اس کے ہاں کتنی تھی نئی سے نئی چیزیں کس طرح پہلے یہ جو جہاں ایک simple narrative چل رہا تھا جس زبان میں وہاں منٹوں نے narration کا ایک نیا اسلوپ پانے کی کوشش کی اور اس نے وہ کیا اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ہاں اسی وجہ سے منٹوں کے ہاں جو ایک کرداروں کی رنگہ رنگی diversity جو دکھائی دیتی ہے غیر روایتی کردار جو ملتے ہیں جو پھیلاو اس کے ہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے جو abnormal کرداروں کو بھی کس طرح وہ ایک normal لوگوں کی زندگی کے مقابلے میں abnormal کتنا زیادہ normal دکھائی دیتا ہے توبہ ٹیکسنگ میں مجھے کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اکیلا وہ پاگل جو ہے وہی ہوشمند ہے باقی اس وقت ہم عاشرہ سب کے سب پاگلوں سے براہ ہویا ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں اور اسی لئے شاید منٹوں کے ہاں اسلوپ کی اسٹائل کی کوئی اکسانیت نہیں پیدا ہو سکتی منٹوں کو اگر آپ آج بھی پڑھیں کوئی بھی کہانی اس کی نہ صرف یہ بار بار پڑھی جا سکتی ہے منٹوں کے بہت سی کہانیاں آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اچھے ایک اور جو منٹوں کو بہت بڑا ایک وہ رہا ہے جس سے کی طرف اشارہ میرے خیال میں ہمارے تعلیم بینوں کو ضرور کبھی اس پہلو پہ غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ منٹوں کے ہاں کسی طریقے romanticism نہیں دیتی بندی کو بھی جہاں وہ کبھی کبھی اس کو یعنی یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کو ایک طریقے سے وہ جھنڈے پر چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو اس کے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کر رہا ہے منٹوں کے ہاں اتنا normal وہ رہتا ہے اور abnormal کرداروں کا بیان میں بھی اس کے ہاں اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں بجائے خود اپنے جہاں ایک غیر معمولی بن جاتی ہیں فتحادات کے افثانوں کا جو انتخاب منٹوں کی پہلی بڑی kritik رہی ہیں ممتاز شریح ممتاز شریح نے فتحادات کے افثانوں میں منٹوں کی کہانی کھول دو تھنڈا گوشت کو سب سے بڑی کہانیاں قرار دیا ہے وہ انتخاب کلائیں گے عاصف فتح کی انہوں نے ممتاز شریح کی وہ کتاب جو تھی بعد میں ان کے شہر سے ان کے انتقال کے بعد مل گئی تھی وہ شائع کی ہے ظلمت نیمروز کے نام سے تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک بہت غیر معمولی کارنامہ منٹوں کا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان سب سے مل کر کے ایک تاثر جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ منٹوں کے یہاں معاشرے میں گرچہ وہ اجتماعی زندگی کے مسائل کو کی طرف توجہ کرتا ہے لیکن معاشرہ انسانی معاشرہ یہ انسانی جو حجوم دکھائی دیتا ہے یا ہر شخص اپنے اپنے اجد الگ ایک existential یا نہیں کہنا چاہیے وجود کے ساتھ منٹوں کو متحصر کرتا ہے انسان کے لیے منٹوں کے لیے بھیڑ بھیڑ نہیں تھی بلکہ افراد کا ایک اجتماع تھی ہر شخص بہت اور individual بھی اپنے جگہ اتنا ہی important تھا اور یہی وجہ ہے کہ منٹوں کے ہاں آپ یہ دیکھی کہ ان کرداروں کا احترام کرنا اس نے تھی کیا ایک existential humanism کا جو element جو آپ کو مثال کے طرف پر منٹوں نے تو اس زمانے میں ظاہر کی چیزیں اتنی fashion میں بھی اردو میں نہیں آئی تھی سارتر سے یا کامیوں سے اس زمان ماللو پونتی سے ان لوگوں سے لوگ اتنے واقف نہیں ہوئے تھے لیکن منٹوں کے ہاں اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو ایک جو احترام ملتا ہے آدمی کا وہ ایک بہت ہی وہی احترام ہے جو غالب کیا ملتا ہے غالب نے کہا تھا ایک موقع پر کہ اپنی ہستی سے ہو جو کچھ ہو آگے ہی گر نہیں غفلتی سے ہی یعنی اگر ہم awareness کے ذریعے کہیں نہیں پہنچتے بلکہ ignorance کے ذریعے پہنچتے تو وہ ignorance ہماری زیادہ قیمتی ہے اس لیے کہ وہی ذریعہ ہمارے لیے ہمارے پاس اپنے existence سے پیدا ہونے والا وہ ذریعہ ہے تو منٹوں پر جو پرچے اس وقت پڑھے گئے وہ واقعی بہت میرا خیال ہے کہ بہت غیر معمولی تھے اور بہت بہت دلچسپی تھے ایک بات اور جو یہاں میرا خیال ہے کہ جس پر جس پر ہمارے یہاں سوزین نے اپنے پرچے پر ذکر کیا تھا اسپیس اور پلیس کا جو منٹوں کے ہاں جو پورا ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دھوہ اور تپش کاشمیری کے حوالے سے اس کا ذکر کیا تھا ایک چیز دیکھیں یہ سارت نے اپنا مضمون literature of engagement انیس سو اور تالیس میں لکھا تھا غالبا جہاں تک مجھے تاریخ یاد آ رہی اس وقت اور اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ شاعری جو ہے وہ تو انگیج literature کے خانے میں آتی ہے فکشن نہیں آتا فکشن ہمیشہ اپنے time اور place کا پابند ہوتا ہے تائم اور place یعنی زمہ اور مگا کی دو بیڑیاں ہیں جو لکھنے والے کے پیڑوں میں پڑھی ہوتی ہیں فکشن لکھنے والے وہ اس سے کبھی نہیں نکلتا یہ جو بحث آپ نے اٹھائی تھی آہ افسر صاحب میں مجھے بہت معنی خیز ایک لگی اس میں اور اس کو بیوی سی سے جوڑ کے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مارڈنیٹی کا ہمارے یہاں چطفور ہے کولونیل ہے یا لوکل ہے یہ ایک بہت ہی پلٹننٹ میرا خیال ہے بہت اہم سوال ہے یہ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ ہر معاشرے کی پروگرسیوزم ہر معاشرے کی کنزرویٹیزم ہر معاشرے کی مارڈنیزم اس کی اپنی ہوتی ہے یوروپیان مارڈنیزم ہمارے ایسٹ کی مارڈنیزم نہیں ہو سکتی ہندوستان کی مارڈنیزم نسال پر وہ نہیں ہو سکتی تو آپ نے جو سوال اٹھایا تھا ہے کولونیل اور لوکل اس میں بھائی شاید اسی میلان نے ایک زمانے میں ہمارے یہاں نیٹیو کانسپٹ آف لیٹریسٹر نیٹیوزم کے تصور کو مراتھی سے شروع ہوا تھا ہمارے یہاں یعنی ظاہری کے جس پر بالچن نمارے کے ایک ایسے سے یہ ساری بحیش شروع ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ بعد میں اردو میں تو یہ بحیشیں نہیں ہوئیں لیکن ہندوستان کی دوسری زبانوں میں ان کا اصل دکھائی دیتا ہے اور غالباً ان کا سب سے بڑا میسیج یہی تھا ان باتوں کا یہی تھی کہ وہ چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنے ازمز کا یا اپنے تطورات کا تعیون کرتے وقت اپنی جیوگریفکل اپنی ٹوپگریفکل اپنی سوشل اپنی پولٹیکل اپنی کہنا چاہیے کلچرل یہ ساری جو انوائرنمنٹ ہے اس کو نہ بھلائیں کبھی ہمارا پرسپیکٹیو بہرحال ہماری اپنی سراؤنڈنس کا پابن ہونا چاہیے تو منٹو نے جس طریقے سے کہنا چاہیے کہ تائم اور پلیس اپنے احد کے زمانے کو اور اپنے اپنے احد میں جو زمانہ تھا اور جس معاشرے میں منٹو نے جنم لیا تھا یعنی ہندوستان اور پاکستان کا معاشرہ جو سٹوک تاہ کو دکھائی دیتا ہے اس میں براہراز گرچہ اس نے چچا سام کے نام خطوط بھی لکھنے ہیں پنڈیت نیرو کے نام بھی خطوط لکھا اور منٹو کہاں پہنچا ہے دیکھیں چچا سام کے نام جو خطوط اس کے ہیں ایک جگہ اس نے لکھا تھا کہ چچا سام مولوی کو ہمیشہ ایک اس کی حفاظت کرنے کوشش کی جائے اس لیے کہ بعد میں تو وہی ہمارے لیے اس کا سب سے بڑا توڑ ثابت ہوگا یعنی ہمارے معاشرے میں جس کو ہم کو سوز پڑھی اس لڑنے کے لیے تو منٹو کی جو بصیرت تھی انسائٹ تھی اس وقت یہ دیکھ رہی تھی انیس سو ترپن میں چوون میں باون میں جب اس نے یہ خطوط لکھے تھے اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولوی جو ہوگا ہمارے ہاں سب سے بڑا سوڑ کمینزم سے لڑنے کا سب سے بڑا اصلہ ہمارے پاس جو ہوگا وہ مولوی ہوگا تو اس وقت منٹو یہ محسوس کرتا ہے یہ منٹو کا ایک غیر معمولی کہنا چاہیے کہ اس کے ہاں ادھراکی ہے ایک بحث اور جو آج کے پرچوں میں اٹھی تھی اور مجھے بہت اچھے لگی سبیر اشیعت نے بھی اپنے پرچے میں اور گوینکرک نے بھی اٹھائی تھی وہ تھی ایمبیگوٹی کا معاملہ ایمبیگوٹی کا معاملہ یہ ہے کہ ویلیم ایم سن نے جو تعریفیں کہ یہ سیبن ٹائپس ایمبیگوٹی وہ ساتھ میں سے کونسی منٹو کیاں کونسی نہیں لیکن ایک چیز تو آپ کو یہ ہوگی کہ منٹو کے ہاں معنے جو ہیں وہ کسی ایک لیئر کے پابند نہیں ہے آپ اپنے اپنے طور پر اس کے معنی اخص کر سکتے ہیں اور ذہرین کہ اس کا نکتہ اروج بلا شبہ پھننے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے مندنے کی جو سب سے بڑی جو اچھیبمنٹ ہو اس کہانی کا وہ یہی ہے کہ وہاں معنی کو ایک نیا ڈائیمنشن دینے کے اس نے کوچش کی ہے معنی کے معنی کس طریقے سے متعین کیے جاتے ہیں یہ منٹو نے ہمیں اس سے بتانے کی کوشش کی تو یہ ایک غیر معمولی اس کا وہ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ منٹو آج بھی ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ظاہر ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اردو افثانے کا بعد میں جو منٹو کے بعد جو ڈیولیپنٹ ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ گرچہ انتظار حسین اور پرتونہ حیدر جیسے سنانگار انیس سنٹالیس کے آس پاسی منٹو کی زندگی میں سامنے آ گئے تھے لیکن ہی کہ میرا خیال میں یہ روایت جو نئے افثانے کی تھی اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ابھی نہیں ہو سکیں جتنی اس روایت کی بنیادیں مضبوط ہیں جو منٹو میں قائم کی تھی اس موضوع پر میں نے ایک الک پرچہ لکھا تھا جو ابھی میں نے پاکستان میں لمز میں یہ کانفرنس ہوئی تھی وہاں یہ پڑھا تھا اس کا میں تھوڑا سا حصہ آپ کو پڑھتے سناتا ہوں یہ مثال کے طور پر اردو افثانے کی تاریخ میں منٹو کی جگہ اتنی محفوظ اور ہمارے فکشن کے روایت میں ان کا مرتبہ اتنا مستحکم ہے کہ منٹو کے بارے میں صرف عقیدت کے اظہار کا کچھ مطلب نہیں رہ جاتا اپنی حیثیت کا تعیل خود منٹو نے جس طرح کیا تھا اپنی مختلف تحریروں میں یہاں تک کی اپنے قدبی کی عبارت میں بھی منو مٹی کے نیچے دبا وہ سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افثانہ نگا رہا ہے یا خدا یا یہ لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں وہ اب بھی سمجھتا ہے کہ وہ دوبارہ منٹو پیدا ہونے کے لیے نہیں آیا تھا ایک بار بس آیا ہوں منٹو کے بیشتر خارعین نے اسے تسلیم کر لیا ہے منٹو سے مطالعہ زیادہ اور مضامین اور کتابیں اپنی بابت خود منٹو کی قائم کی ہوئی رائوں کا جواز مہیا کرتی ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پرانا یا نیا کوئی بھی دوسرا افثانہ نگار منٹو کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا منٹو کے جیسے دعووں کی بھی ہمت کسی نے نہیں دکھائی نہ بات کا کوئی افثانہ نگار منٹو کی جیسی شہرت اور مقبولیت رکھتا ہے یہ حقیقت بھی اہم ہے کہ منٹو کے معاثرین میں ایک اپنی نات اشکش نے ہی منٹو کو اپنے حریف کے طور پر دیکھا تھا اور منٹو کے بعد آنے والوں میں ایک تو زبی زکری کیا گیا کہ منٹو کے ہاں پاکستان توبہ ٹیکسنگ کے حوالے سے آخری پرچے میں اپنے زکری کیا تھا اس کا توبہ ٹیکسنگ کے حوالے سے عجیب بات یہ ہے کہ اس کو بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ صاحب پاکستان میں ایک کتاب بھی لکھی گئی فاتح محمد ملک جس نے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ منٹو تو اصلا پاکستانی اشتارہ نگار تھا اور وہ ظاہرے کہ اس کو لوگوں نے پاکستان کے جائرے سے نکال کے کہاں پاکستان میں مازمت کے ساتھ اگر کوئی ہمارے پاکستانی دوست بیٹے ہوئے ہیں تو وہ خلط نہ سمجھیں مجھے میں یہ کرس کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے فاتح محمد ملک نے منٹو کا وہ ہنر اس سے چھیننے کی کوشش کی جس پر منٹو کی عظمت کا ہی نرسا ہے منٹو منٹو نے خود یہ لکھا ہے 1948 میں یہ بات اس نے لکھی تھی کہ جب تقسیم ہو گئی تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا پاگل پاگل سا بنا ہوا پھرتا تھا میں یہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھو یا پاکستانی سمجھو میرے لیے فلاں ہندوستانی ہے یا پاکستانی یا فراق صاحب ادھر ہیں فیض صاحب ادھر ہیں اقبال ادھر ہیں لیکن کیا ہندوستان ان کو اپنا سمجھنا بند کر تو یہ کہنے کا مطلب ہے منٹو نے اور ہمارے ہاں اسی طریقے سے ایک انٹرپیٹیشن اس کا ریوتی صلی اللہ شرمہ نے کہا جس نے انہوں نے کہا کہ منٹو پاکستانی تھا اب دیکھیں کہ ریوتی صلی اللہ شرمہ کے اپنے والے ایک ہے جو ایک کہہ رہا چاہیے کہ بلکل ایک مخالف نقطہ نظر سوچ رہا ہے دوسرا ایک پاکستانی کے طور پر سوچ رہا ہے لیکن نتیجہ ایک ہی دونوں نے نکالا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتی کہ فنڈامنٹلزم یا عصبیت جو ہوتی جو ہوتی ہیں کبھی کبھی وہ چاہے مشیق سیاں چاہے مغریف سجائے پہنچتی ایک ہی جگہ تک تو یہ ایک بہت خطرناک ایک میلان ہے تھوڑا سا حصہ اور میں آپ کو اس کا پڑھتے سناتا ہوں یہاں ایک اور افثانہ نگار محمد اصان عسکری کا تذکرہ ضروری جنہوں نے منٹو کے انترازات کا شعور اردو عسکری صاحب نے ایک موقع پر یہ لکھا تھا کہ منٹو صرف ایک افثانہ نگار کا نام نہیں ہے وہ تو زندہ رہنے کے ایک اسلوب کا نام بھی تھا یعنی زندہ رہنے کے ایک کہنا چاہیے کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے یہ معنی بھی منٹو سے متائیاں ہوتے ہیں اور یہ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو اور اپنے آرٹ کو ایک دوسرے سے اتنا قریب کرنے کی کوشش کریں جس کے لئے ناصر قاذبی نے ایک بہت اچھی تشبیح دی ہے کہ آپ کا فن آپ کی زندگی بھی اس طرح گھل جائے جیسے آنس میں کاجل مل جاتا ہے جہاں آپ ایک کو دوسرے سے الگ نہ کر سکیں یہ خطرناک کہنا چاہیے کوشش ہے اس کی ساری صحب وہ خود کرنے والا بھگتتا ہے یعنی منٹو نے جو عذاب سے ہے یعنی ناصر قاذبی نے جو عذاب صحیح دائی دوسروں پر تو دوسروں کے سامنے کے کہانیاں پہنچیں لیکن جس عذیت سے وہ خود گزرا اس تک لوگوں کے رسائی نہیں ہو سکی تو یہ ایک غیر معمولی عسکری صاحب نے یہ بات کہی جی منٹو کی موت پر چار صفحے کا مضمون ہے ان کا لیکن غیر معمولی مضمون جس کا انہوں نے یہ کہا کہ منٹو کا لکھنا جو تھا وہ زندگی کے ایک اسلوپ کو بھی بتا دیتا ہے ایک سٹائل آف لیونگ بھی تھا وہ اپنے اپنے طور پر ایک مخصوص دور کے معاشرتی ہنگاموں سے قطع نظر سیاسی اور سماجی ایک خطرہ اور یہاں جو میرا خیال یہ ہے کہ اگر حیدر صاحب یہ مجھ سے شاید اختلاف کریں گے اس لیے کہ ہمارے زمانے میں ایک رویہ یہ چل نکلا ہے کہ ہسٹورینز نے پولیٹیکل سائنٹسٹ نے منٹو کو اس طرح انالائز کرنے کی کوشش کی ہے انکلوڈنگ آئیشہ جلال کی جس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منٹو بنیادی طور پر آرٹسٹ نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل سائنٹسٹ یا ہسٹورین ہے تو منٹو کی کہانیوں سے اگر آپ اس حیدر کی تاریخ لکھنا چاہیں گے تو آپ کو میرے خیال میں آپ منٹو کے لیے مسائل پیدا کریں گے اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے لیکن یہ کہ یہ جو ایک عجیب بات ہے کہ میں نے شملا میں ابھی میرا خیال ہے انیس سو نائنٹین نائنٹیس نائنٹی سیوین کی بات ہے جب ایک کانفیدنس شملا انسٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹریڈیز میں ہوئی تھی یہاں سے محمد بن میں من گئے سوس میں میں بھی تھا اس میں موجود ہم دونے ایک ساتھی تھے وہاں تو وہاں پر منٹو پر جتنے پرچے پڑھے گئے ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ہسٹورینز تھے پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے یا سوسیولوجس تھے تو مجھے تھوڑی سی پریشانی یہ ہو رہی تھی کہ منٹو کا جو آرٹ ہے منٹو کی جو بڑائی ہے وہ اس کے کانسپس کے ساتھ ساتھ اس کے افثانے لگائے افثانے لکھنے کے انداز میں اس کی زبان میں اس کے میٹا فرس میں اس کی ایمیجز میں اس کا اس کے کریکٹریزیشن میں اس کے ہاں آرگنائز کس طرح کرتا ہے واقعات کو نیریٹیف کے اپنے کس طریقے ترتیب دیتا ہے ان باتوں میں ہے تو یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ منٹو بنیاری طور پر عدب کا موضوع ہے وہ صرف تاریخ کا صرف سماجی علوم کا یہ صرف فلسفے کا موضوع نہیں ہے صرف نفسیات کے آپ انالیسس یہ اگر آپ سوگندی کی کیریکٹر انالیسس شروع کرتے ہیں سائیکو انالیسس کا آپ اس کو موضوع بنا لیں تو آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں مہت جائے لیکن منٹو کے عظمت یہ ہے کہ منٹو خود یہ کہتا ہے ایک موقع پر کہ منو مٹی کے نیچے دفن وارث علوی جو منٹو کے بہت مشہور نقادوں میں سے ہیں جو نے پوری کتاب لکھی منٹو پر وارث نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے کہ سوگندی کی یہ کہانی جب ہم منٹو کے ہاں پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں یہ خیر آتا ہے کہ سوگندی یہ سوگندی کے کردار کو سامنے لانے کے بار منٹو خدا سے یہ کہہ رہا ہے تو نے تو مجھے زندگی کے صرف اتنے برس دیئے تھے لیکن میں نے سوگندی کو صدیان لے دی تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منٹو کا سارا آرٹ جو ہے وہ اس میں ہے کہ وہ کس طرح اپنے کیریکٹرز کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کس طرح ان کی تعمیر کرتا ہے یہ ایک غیر معمولی ایک کارنامہ رہا ہے منٹو کا اور یہ میرے خیال میں بات کے افسار نگاروں کے لیے کچھ افسار نگار ایسے رہے ہیں ہمارے زمانے میں جیسے لکھنے والوں میں ایک افسار نگار سے زمیر الدین احمد جن کے افسانے آپ نے دیکھ گئے ہوں گے کچھ چھپیں ہیں اور ظاہرے کے انہوں نے فہاشی کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے اب فہاشی کا مسئلہ بھی دیکھئے عجیب و غریب بن جاتا ہے اس موضوع پر میں نے ایک بہت طویل مذہور لکھا جو میری اس کتاب میں اس کا نئے آئیڈیشن ہے کہانی کے پانچ رنگ کا اس میں یہ شامل ہے میں اس کا مضمون سنانے کے اس وقت آپ کا انتہان نہیں لینا چاہتا میں اس کے کچھ جملے آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ فہاشی کس طرح عدب میں پیدا ہوتی ہے فہاشی کسی طرح کی آفسینٹی کی کوشش کے بغیر مثال کے طور پر یہ دیکھئے کہ ایک زمانہ دستا ہمارے ہاں لٹچر میں جب صورتحال یہ تھی کہ خود بائیبل میں فہاشی کی مثالیں تلاش کی گئیں اور یہ مذہبی کتب میں فہاشی کی مثالیں تب کی کتابوں میں میڈیسن کی کتابوں میں بہت سے لوگ میرا خیال ہے تبیہ کالج کی ڈائریاں فہاشی کی شوق میں پکتے ہیں یعنی اس میں جس طریقے سے عورت کی اوٹانومی کے ذکر ہوتا ہے اور اس طرح کا وہ ہوتا تو یہ ظاہر ہے کہ وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بالکل ایک اس کا مقصدی کچھ دوسرا ہے تو منٹو جس طریقے سے یہ وہ زمانے میں غالباً یہ قول ہنڈری میلر کا تھا کہ میں کسی کہانی میں ایک بھی گندہ لفظ استعمال کیے بغیر اس کو ایک فہاش کہانی بنا سکتا ہے تو فہاشی کے لیے یہ نہیں کہ منٹو نے تھنڈا گوشت میں یا یا کھول دو میں کہیں کہیں کس خون کے اور اس کا جو رد عمل اس وقت جو ہوا لوگوں سے معلوم تھا کہ وہ زبان کے معاملے میں کتنے انسنسٹیو لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ منٹو اس سے کیا کام دینا چاہے تھا اب دیکھیں منٹو نے خود یہ لکھا تھا ایک موقع پر میں تہذیب و تمدل کے اس سوسائیٹی کے چولی کیا جو ہی ہی ننگی میں اسے کپلے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا کیونکہ یہ کام میرا درزیوں کا ہے لوگ مجھے سیاہ فام کہتے ہیں لیکن میں تختہ سیاہ پر کالی چاک سے نہیں لکھتا سفید چاک کا استعمال کرتا ہوں تاکہ تختہ سیاہ کی سیاہی اور بھی زیادہ نمائی ہو جائے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ لکھتا ہے اچھا ایک چیز ضرور تھی کہ منٹو کے ہاں جس کا آپ نے زیگر بھی کیا باز پرچوں میں کہا گیا کہ منٹو کبھی کبھی اپنے جو جس طرح کہانیوں کو کلوز کرتا ہے ختم کرتا ہے اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کرتب دکھانی کے کو کوشش کر رہا ہے ایک سنسنی خیزی لیکن یہ منٹو کے ہاں میلان اچھا ہر بڑا لکھنے والا جو ہوتا ہے کسی نے کسی سطح پر ایک طریقی کرتب بازی کو اس کے ہاں ایک انسٹنکٹ موجود ہوتی ہے منٹو کے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے جب امریسٹر میں اپنے بچپن کے لڑکپن کے دنوں کے بعد کا زمانہ تھا اس نے عجیب دی خبر مسئل نیباز اس نے کہا کہ فلاں گلیشئر میں آگ لگ گئی ہے یہ اس طریقے کی چیزیں مشہور کرتے تھا اخباروں میں تو ایک طریقی اس سے جادوگر اچھے لگتے تھے شوگداباز اچھے لگتے تھے تماشا دکھانے والے نٹ اسے اچھے لگتے تھے ظاہر ہے کہ اس نے اپنا کام بھی اسے کہیں کہیں اس نے اس طریقے سے لیا ہے لیکن بعض باتیں اور جو منٹوں نے کہیں یہ دیکھیں مثلا وہ یہ کہتا ہے کالی شلوار کے بیان میں اس نے کہا تھا ہر شہر میں بدرویں اور موریاں موجود ہیں جو شہر کی گندگی کو باہر بلے جاتی ہیں ہم اگر اپنے مرمری غصف خانوں کی بات کر سکتے ہیں اگر ہم سابون اور لیونڈر کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان موریاں اور بدرووں کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے جو ہمارے بدن کا میل پیتی ہیں جو باتیں اب اسی لیے شاید اسکری نے اسکری میرے خیال میں منٹوں کے ممتاز شیری کے بعد دوسرے کہنا چاہیے سیمپیسٹک کرٹک ہیں سب زیادہ سیمپیسٹک کے ساتھ انہوں نے اس کو پڑھنے کو شکلے اس نے کہا اسکری نے کہا تھا جو باتیں اور عدیق کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے وہ منٹوں بے دھڑک کہہ ڈالتا تھا لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ منٹوں کی قسم کا فنکار ہم جیسے عام لوگوں کے لیے ایک ڈال کا کام دیتا ہے زندگی کی جن زہرہ گداز حقیقتوں کو شعور حاصل کیے بغیر ہم ٹھیک طرح زندہ نہیں رہ سکتے انہیں ہمارے بجائے اس قسم کا فنکار محسوس کر کے ہمیں بتاتا ہے یعنی وہ ہماری طرف سے احساس کی عذیت اٹھاتا ہے اگر ایسا فنکار ہمارے درمیان نہ رہے تو پھر یہ ذمہ داری اپنی اپنی بسات بھر ہم سب کو قبول کرنی پڑتی ہے منٹو کے بعد یہ بوجھ ہمارے کاموں پر آ پڑا ہے ہمیں شعور کی بلاؤں سے محفوظ رکھنے والی دیوار ہمارے سامنے سے ہٹ گئی یعنی منٹو کے ہاں منٹو کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے جو ویکیوم پیدا ہوا ہے سارے کو اس کو بھڑنے والا کوئی دوسرا افثانے نگاہ اس کے بعد نہیں آ سکا اور شاید یہی وجہ ہے کہ منٹو کے ریلیونس نہ صرف آج کے پاکستان میں اور آج کے ہندوستان میں دونوں معاشروں میں رجل پرستی کے قوت واقعہ یہ ہے کہ منٹو کے بعد منٹو کے ہاں بہت سی چیزیں وہ جس طریقے سے ہر مطلق قدر پر سوال یا نشان قائم کرتا ہے وہ ہمیں یاد اس کے رول موڈل غالب کی در آتا ہے کہ جہاں غالب کسی بھی چیز کو آنکھ بند کر کے ایکسپ نہیں کرتے کیوں نہ ذوزخ کو بھی جنتیں ملالیں غالب سیر کے واسطے تھوڑی سے فضاء اور سہی تو یہ جو رویہ ہے تھوڑی سے فضاء اور سہی اور جہاں وہ غالب سوال کرتے ہیں کہ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگام آئے خدا کیا ہے یہ پریچہرہ لوگ کیسے ہیں اشوہ غمزہ غدا کیا ہے شکنِ ظلفِ امبری کیوں ہے نگاہ چشور سرمسا کیا تو کیا کیوں کیسے یہ الفاظ منٹو اور ظاہری کے اس طرح کے شیر لیکن غالب غالبان اسی لئے اس نے اپنے رول موڈل برایا تھا منٹو نے کہ غالب کی طرح وہ بھی کوسٹننگ کرنے کا آدھی ہے اور یہ وہ گرہ ہے جو کارل مارکس نے اپنے مقلدوں میں بتانے کی کوشش کی تھی آپ نے شاید اس کے بائیوگریفی میں یہ پڑھا ہوگا واقعہ کہ اپنی بیٹیوں لارا اور جینی کے ساتھ کبھی کبھی کارماز تماشے کرتا تھا بیٹھ کے تو وہ اس سے سوال کرتی تھی اور من وہ مارکس ایک لفظ میں اس کا جواب دیتا ہے مثلا وہ اس سے پوچھتی تمہارا عورت میں تمہاری سب سارا پسندہ خوبی کیا ہے تو مارکس کا جواب یہ تھا اس کی نزاکت مرد میں تمہاری خوبی سب سب پسندہ کیا ہے اس اس نے کہا تمہارا پسندہ پسندہ ڈش کیا ہے تو اس نے کہا فش مشلی اس نے پوچھا تمہارا پسندہ موٹو کیا ہے تو کارماز نے کہا تھا ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھ لیکن خود مارکس کے والوں نے مارکس کے ماننے والوں نے مارکسیت کو ایک ایبسلوٹ چیز سمجھ لی کی چنانچہ وہ میرے خیال میں ان کے نزدیک مارکس سے بڑا انٹی مارکسس کوئی نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کا تذریعہ کیا جائے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے اور ظاہر ہے کہ منٹو کے ہاں جو ایک طرح کی آزادی واقعی ملتی ہے چیزوں کی مطلقیت سے ایبسلوٹیزم سے انکار کرنے کے جو رفش ملتے ہیں وہ غیر معمولی ہے زندگی نے ظاہر ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا وفا نہیں کیا آپ یہ سوچیں کہ بیالیس سال اور چند دنوں کی عمر میں چھے چند مہینوں کے ایک عمر میں جو شخص چلا جاتا ہے رخصت ہو جاتا ہے اس میں بھی کچھ وقت اس نے غربت میں پریشانی میں جس طرح گزارا اس نے وہ ایک عجیب و غریب تو اس کی زندگی ہمارے لئے رول موڈل نہ صحیح لیکن ہمارے لئے انسان کی زندگی کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے معاشرے کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے معاشرے میں یہ تضادات کیوں پیدا ہوتے ہیں ان سوانوں کا بہت سا جواب جو ہے ہمیں منٹو کی کہانیوں میں اور اس کی اپنی زندگی سے بھی مل جاتا ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بتائیے کہ منٹو کے وطن سے بہت دور اور ایک شخص جو ظاہر ہے کہ انیس سو پچھپنے جس نے اپنے آنکھیں منکلی اگر اس کی روح آج بھی کئی تماشا کر رہی ہوگی دیکھ رہی ہوگی کہ صاحب آسٹین جیسے خوبصورت کیا اچھا پرچہ تھا صاحب یہ آسٹین پر جو یہ منٹوستان پر جو آپ نے پرچہ پرچھا تھا مجھے بہت دلچس ہوں گا لوگ بہت ظاہر ہے کہ میرے خیال میں منٹو اگر آج ہوتا تو خیال میں اپنی رہائش کے لیے اسی شہر کے انتخاب تھے اس لیے کہ یہاں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی نزدکھائی دیتی ہیں جہاں آپ میرا خیال میں اپنی مرضی کی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکتے تھے منٹو جس دنیا تھا خواب دیکھ رہا تھا تو ایک طریقے سے اس کی قابیر اس کو غالمین شہر کے طرح دیوار دیا اس کے مناظر میں اس کی فطرت میں مل سکتے تھے بہرحال میں بہت خوش ہوا اور واقعہ یہ ہے کہ میں وارقباد آپ کو دیتا ہوں اور آپ سے زیادہ آپ کے تعلیموں کو اور ظاہر ہے کہ جن سے جن کی باتوں میں اتنی ذہانتیں تھیں اور ظاہر ہے اسارزہ کے تو خیر کوئی ذکر نہیں جو آپ نے جو پرچے پڑھے لیکن یہ کہ اس سے بہت کچھ نئی باتیں میرے دیواروں میں پیدا ہوئی جن کے بارے میں مجھے سوچنے کی تحریک پیدا ہوئی اور ظاہر ہے کہ یہاں سے میں جاؤں گا تو ظاہر ہے جیسا آیا تھا اس سے شاید کچھ بہتر زیادہ عقل مند ہو کر کے تھوڑا فوق کے یہاں سے بہت بہت شکریہ آپ کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے مجھے اس خوبصورت شہر تک آنے کا اس کہنا چاہیے دلچسپ ملک تک آنے کا ایک موقع ملا ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں جو وقت میرا گزرا ابھی تک جو گزرا تین دن ہو گئے مجھے یہاں آئے گئے اور جو باقی دو چار دن گزریں گے تو مجھے یقین ہے کہ میری زندگی کے سفر کا ایک انام یہ بھی تھا اور منٹو کو تو آپ نے جس طریقے سے یاد کیا گیا یہاں میرے خیال میں یہ سطح ایسی ہے جس سے ہندوستان کی انسٹریوں کو بھی پاکستان کی انسٹریوں کو بھی جس سے واقعی سبق لینا چاہیے اور یقین کیجئے کہ ابھی لمس کی کانفرنس ہیں دس دن پہلے میں شریف وات اللہور میں وہاں آڈیوز جتنے ریسپٹیو آپ دکھائی دیئے اس سے ایدہ ریسپٹیو یہ واقعہ ہے کہ بہت خوبی کے بات ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں منٹو کو کس سنجیدی ساتھ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس نے کسی دل جسپی آپ لوگ بہت بہت شکریہ موسیقی